بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم امیر جماعت اسلامی بولوچستان مولانا عبدالحق حاشمی نے کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن مہنگائی سے کم امدنی والے تہاری دار مزدور اور مساکین کی مشکلات میں اضافہ کر دے گا صبح وزیر داخلہ میں جولا لانگو اور سپیکر بولوچستان اسیملی میر عبدالکدوز بزنجو نے شہری کے جام باکھ ہونے کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے پارلیمانی سیکریٹی براہ اطلاعات مہتمہ بشارین نے گزشتہ روز سریعاب روڈ پر رونما ہونے والے ناخشگوان واقعی کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے صبح وزیر پی اچھی وانسہ حاجی نور محمد خان دوبر نے گزشتہ روز زوب کے علاقے میں سرحت پار سے افسی فوسس کو نشانہ بنانے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے جمعید علماء اسلام کے مقزی رہنمہ اور پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے مقزی سیکریٹری اطلاعات مولانا حافظ حمد اللہ نے کہا ہے کہ عوام کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے انتظامی ایسے دستو گرے باہو ڈیپٹی کمیشنر پرشین شبین مینگل نے کہا ہے کہ عالمی وبا کرونا کی تیسری لہر کے دوران ملک بھر میں متاسف ہونے والی لوگوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ایف سی بلوچستان ساؤتھ کی جانب سے راشن زامران اور گواگر کے مستحق افراد بیوہ خاتون اور یتیم بچوں میں تقسیم کیا گیا ہے فرنٹیئر کور بلوچستان ساؤتھ خاران رائفل نے خاران کے عوام کو بہتری انتیبی سہولیہ کے فراہمی کے لیے ایف سی ہسپتال خاران میں باقاعدہ لیڈی میڈیکل آفیسر کے سہولت کا آغاز کر دیا ہے گزشتہ روز جوب میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں جام شہادت نوش کرنے والے ایف سی نوجوان کو مکمل عزاز کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں کٹھن زلاک کچھ بولان میں سبوت خاک کر دیا گیا ہے پاکستان چیمبر آف کومرس یو ایس اے کے جنرل سیکریٹری پروفیسر ڈاکٹر جلال الدین نے کہا ہے کہ بلوچستان میں زراعت اور کانکونی کی شعبے کا جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے ستائیس رمضان المبارک نو مئی دوہزار اکیس کو یوم توبہ استخبار کرا دیا گیا ہے آٹھ مئی سے سولہ مئی دوہزار اکیس ایک زلا زیارت کے تمام سے یہاں تھی مقامات مکمل طور پر بند رہیں گے اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر علیہ بلوچستان میں جام کمال خان کی زیرے صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس منقید ہوا اجلاس میں صوبائی وزراء مشیران چیف سیکریٹری بلوچستان سے میں مطالقہ محکموں کے سیکریٹریز اور دیگر نے شرکت کی کابینہ نے افوان سرہج جو مزہ کئی پر جہشت گدو کی جانب سے ایف سی اہلکاروں پر حملے کی مضمت کی اور حملے کی نتیجے میں ایف سی جوانوں کی شہادت پر گہرے دوک اور افسوس کا اظہار کیا ہے کابینہ نے گزشتہ شب سریاب روڈ پر مباینا طور پر پولیس کی فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تازیت کی کابینہ اجلاس میں پاک چائنا ٹیکنیکل وکیشنل انسٹیٹیوٹ قوادر پروجیکٹ کے برائے سال 2014 اور 2020 کے لیے سٹیمپ ڈیوٹی سے ٹیکس میں چھوٹ کی منظوری دی گئی فریمنگ آف بلوچستان ہوجلز اینڈ ریسٹرنس رولز 2021 کے لیے صوبائی مشہیر ثقافت و کھیل کے سربراہی میں کابینہ کا زیلی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے گورنر بلوچستان امانولا یاسین زینے مقامی روزنامے میں مرخا 6 مئی 2021 کو شائع ہونے والی خبر کو من گھڑت اور بے بنیاد کرا دیا ہے انہوں نے اس جھوٹی خبر کی سختی سے تردید کرتے ہوئے نہ صرف شدید برہمنی کا اظہار کیا ہے بلکہ مذکورہ اخبار کے خلاف ہرجانہ دائر کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے گورنر یاسین زینے نے اپنے وقلہ کو خصوصی ہرائیت کی ہے کہ مذکورہ اخبار کے خلاف ایک عرب روپے کا ہرجانہ دائر کیا جائے گورنر بلوچستان نے واضح کیا کہ انہوں نے نہ تو کسی سے بات کی ہے اور نہ ہی کسی ٹی وی چینل یا اخبار کو کوئی انٹرویو دیا ہے اور جان بوجھ کا انتشار پھیلانے والے بیانات سے گورنر بلوچستان کا کوئی تعلق نہیں اور اس سلسلے میں کسی بھی حلقے میں اگر کوئی غلط قیمی موجود ہے تو اسے فوری طور پر ختم ہو جانا چاہیے امیر جماعت اسلامی بلوچستان مولانا عبدالحکاش میں نے کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن سے مہنگائی بڑھے گی جس سے کم آمدنی والے دہاری دار مزدور اور مساکن کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا کرونا سے بچاؤں کے لئے سنسنی پروپیگنڈے کے برجے احتیاط کریں اور اللہ تعالی سے رجوع کرنا چاہیے بدنوانی کا خاتمہ اسلامی نظام کا قیام وقت ہی اہم ضرورت ہے موجود اپوزیشن کے دور اقتدار کی ناکامیوں اور عوام مشکلات کے تسلسل کو عمران خان سرکار نے پوری قوت سے جاری رکھا ہے رمضان اور مبارک میں بھی بدترین مہنگائی بجلی کی بدترین لوڈ شیرنگ جاری ہے نا اہل ناکام حکومت کی جانب سے بھاری سودی کرزوں کا حضور بے روزگاری سٹیٹس کو اور پیداواری لاغت میں خوفناک تباہکن اور ناقابل برداشت اضافت جاری ہے سیاسی آئینی پارلیمانی بہران شدت کے ساتھ بند گلی میں دھکیلا جا رہا ہے مالی اخلاقی سیاسی بدنوانی زور اوپر ہے سبائی وزیر داخلہ میز جولہ لانگو اور سپیکر بولوچستان اسیملی میر عبدالکدوس بزنجر نے کوئیٹا کے علاقے سریاب روڈ پر شہری کے جانب آگ ہونے والے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پولیس سے رپورٹ طلب کر لی ہے وزیر داخلہ نے غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف قانون کے تحت کانوائی کا حکم دے دیا ہے انہوں نے شہری کے جانب آگ ہونے کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور جانب آگ شہری کے لبائے کی ان سے دلی ہمدردی اور اظہار تازیت کیا ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ جرائم کو روکنا پولیس کی ذمہ داری ہے پارلیمانی سیکریٹری پر آئے اطلاعات محترمہ بشارین نے گزشتہ روز سریاب روڈ پر رنما ہونے والے ناخوشگوار واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ مبیانہ طور پر پولیس کی فائرنگ سے نوجوان کی شہادت قابل افسوس ہے اس سرحہ کی لاکانونیت کسی صورت بداشت نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ اس زمن میں وزیراعلا بلوچستان کی ہدایت پر ایک تفتیشی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو ہر پہلو سے اس ناخوشگوار واقعے کی جامت حقیقات کرے گی فائرنگ میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کاروائی تفتیشی کمیٹی کی ریپورٹ کی روشنی میں فوری طور پر عمل میں لائی جائے گی اور واقعے میں ملوث اہلکاروں کو قرار واقعے سزا دی جائے گی تاکہ مستقل میں اس طرح کے ناخوشگوار واقعہ ثرور نما نہ ہو پائیں صوبائی وزیر پی اچھی واسا حاجی نور محمد خان دمر نے گزشتہ روز جوک کی علاقے میں سرد پار سے ایف سی فورسز کو نشانہ بنانے کے واقعے کی شدید الپاس میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم پاک فوج اور اپنی سیکیورٹی اداروں کے پشت پر کھڑی ہے شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کے خلاف جوان مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے جہاں میں شہادت نوٹ کرنے والے پاک فوج کے کیپٹن اور سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں سریاپ روڈ پر مبوئیانہ طور پر پولیس فائرنگ سے نوجوان فیضان جتک کی ہلاکت اور اس کے ساتھی کی زخمی ہونے کے دل حراش واقعے پر بہت دوک اور افسوس ہوا ہے حکومت بلوچستان اور آئی جی پولیس نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ہے فیضان جتک کے اشتداروں کو انصاف ملے گا جمیدی علماء اسلام کے مرکزی رہنماء پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات مولانا حافظ حمد اللہ نے گزشتہ روز سریاپ روڈ پر ایگل سکوٹ کی جانب سے ایک نوجوان طالب علم فیضان جتک کی شہادت پر دلی درد و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ انتہائی افسوسناک ظالمانہ اور قابل مذہمت ہے کوئٹہ کے نیہتے عوام پر آئے روز انتظامیہ کے جانب سے فائرنگ کے واقعات انتہائی ظالمانہ اور بے رحمانہ ہیں واقعات کے بروقت روک تھام نہ کی گئی تو نتائج انتہائی خطرناک ہو گئے انہوں نے کہا کہ عوام کو لاوارد سمجھ کر ان کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے والوں کے گریبان بھی مقدس نہیں عوام کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اپنی تحافظ کے لیے انتظامیہ سے دستو گریبان ہو ڈپٹی کمیشنر پر شہین شبیر مہنگل نے کہا ہے کہ آدمی وبا کرونا کی دیسی لحے کے دورات ملک بھر میں متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کرونا وبا مولک ہے لیکن اس پر قابو پایا جا سکتا ہے ایس اوپیز پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم نے پہلی اور دوسری لحے پر قابو پا لیا تھا ان خیالات کے جہر انہوں نے ڈی سی کمپلیکس کے کانفرنس روم میں ایدل فطر کے موقع پر کرونا سے بچا اور شہر میں گراف روشری سمیٹ دیگر روموں پر گفتگو کرنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے باتشید کتے ہوئے کیا ایف سی بولوچستان ساؤت کی جانب سے راشن زامران اور گوار گو کے مستحق افراد بیوہ خاتون اور یتیم بچوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہر خاندان کے لیے الگ الگ راشن کا پیکٹ تیار کیا گیا تھا جس میں روز مرہ ضرورت کی اشیاء آٹا چینی چاول دال گھی وغیرہ شامل تھیں راشن کی تقسیم علاقے کی انتہائی غریب خاندانوں میں مختلف گاؤں میں گھر گھر جا کر کی گئی ہے فرنٹیر کور بولوچستان ساؤت خاران رائفل نے خاران کی عوام کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ایف سی ہسپتال خاران میں باقاعدہ لیڈی میڈیکل آفیسر کی سہولت کا آغاز کر دیا ہے جہاں نہ صرف خواتین اور بچوں کا چیک اپ ہوگا بلکہ عدویات بھی مفراہم کی جائیں گی لیڈی میڈیکل آفیسر کی مریضوں کے معاینے کی اوقات ایکار سموار تاجمہ صبح آٹھ بجے سے لے کر تو پہل دو بجے تک ہوگی خاران کے عوام نے ایف سی ساؤتھ بولوچستان خاران کے اس اقتام کو سراہا گزشتہ روز جوب میں جیشت گردوں کے ساتھ وقابلے میں جامع شہادت نوش کرنے والے ایف سی کے نوجوان کانسٹیبل قربان علی عبروچ جس کا تعلق زلا بولان کے علاقے کٹھن سے تھا ان کو مکمل عزاز کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں کٹھن زلا کش بولان میں سپتخواہ کر دیا گیا ہے شہید کی نماز جنازہ میں عالی عزقری اور سرکاری حکام سمیت علاقے کی قبائلی امائدیت اور عوام نے کسی تعدار میں شرکت کی شہید کی لوائکین کا کہنا تھا کہ وہ شہید کی قربانی پر پخرکتیں ہیں اور وطن پاکستان کے لیے مزید سپورت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان چیمبر آف کامرس یو ایس اے کے جنرل سیکریٹری پروفیسر ڈاکٹر جلال الدین نے کہا ہے کہ بلجستان میں زراعت اور کانکنی کی شعبوں کو جدید خطو پر سوار کرنے اور تجارت اور کاروباری طبقے کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہاں کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں ہم ہر ممکن تعاون کیلئے تیار ہیں بلجستان میں پوٹینچل کی کمی نہیں یہاں پائی جانے والے مادنیات اور وسائل کو برویقار لاکر صبح کی معاشی تقدیر بدلی جا سکتی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایوان سنت و تجارت کوئیٹا بلجستان کے صدر عبدالصمت موسیٰ خیل اور دیگر اہدداران اور مہمبران سے ملاقات کے موقع پر باچیت کرتے ہوئے کیا محکمہ مذہبی امور حکومت بلجستان کے ایک علامیہ کے مطابق علماء اور مرشاہ کے اجلاس کی روشنی میں ستائیس رمزان المبارک نو مئی دوہزار اکیس کو یوم توبہ و استخبار کرا دیا گیا ہے اس موقع پر کوئیٹ نائنٹین وبائی صورتحال سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی ڈیپٹی کمیشنرز زیارت کے ایک علامیہ کے مطابق آٹھ مئی سے سولہ مئی دوہزار اکیس تک زلہ زیارت کے تمام سے یادی مقامات مکمل طور پر بند رہیں گے ان دنوں سیاہ زیارت آنے کی زحمت نہ کریں ڈیپٹی کمیشنرز زیارت کے ایک علامیہ کے مطابق آٹھ مئی سے سولہ مئی دوہزار اکیس تک ڈیپٹی کمیشنرز زیارت کے ایک علامیہ کے مطابق آٹھ مئی سے سولہ مئی دوہزار اکیس تک زلہ زیارت کے تمام سے یادی مقامات مکمل طور پر بند رہیں گے ان دنوں سے یادی زیارت آنے کی زحمت نہ کریں اس سلسلے میں خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائی گی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ